کیا کروں گوڈیاں کو ممی کو مالو گوڈیاں کو تانہ کر لے ہیں کیا کر رہے ہیں گوڈیاں کو گوڈیاں کو تانہ کر لے ہیں پریشان کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں گوڈیاں کو پریشان ممی کو مالو گوڈیاں کو کس کو مالو بیٹا یہ گوڈیاں باہر آئے گی باہر آئے گی گوڈیاں تو کیا کروں میں یہ گوڈیاں میرے ساتھ کھیل لے گی گوڑیاں کھل لے گی گوڑیاں کہاں پر ہے گوڑیاں تو اوپر ہے کون لے گیا گوڑیاں کو گوڑیاں کو چوٹا پر کے نیچے نہیں گوڑیاں ممی کو گوڑیاں کو نہیں چھولی اچھا تو میں کیا کروں یہ نہیں آگے یہ کیسے لائے گی ممی کو نہیں جانے دو بیٹا گوڑیاں کی ممی ہے وہ کچھ بھی کرے گوڑیاں کے ساتھ گوڑیاں کو نیچے آرہا وہ ممی نہیں آنے دیں گی گوڑیاں کی گوڑیاں کی ممی آنے دیں گی نہیں آمنا کر گئی وہ ممی گوڑیاں کی ممی ماری ہے ہاں مارتی ہے نا گوڑیاں کی ممی ہاں اچھا جی ہلو ایوڑیون کیسے ہو آپ سبھی تو ابھی تھوڑی در پہلے میں نے ایک شاید لائیو کری تھی اس کے بعد میں گھر سے نکل گئی ہوں تو تھوڑا سا موڑ اچھا کریں گے باہر نکلیں گے گھومیں گے فیریں گے ایش کریں گے ہے نا تو چلیے ابھی ہم چلتے ہیں بیہان کو ساتھ لے کے جاری ہوں اور ایش کرنے کے لیے نہیں نکلی ہوں گھر سے کام سے نکلی ہوں کچھ کچھ الیکٹریسیٹی بیلز ہے جو مجھے پے کرنے ہیں جا کے اور کچھ پیسے نکلوا کے لانے آنے آئے کاؤنٹ سے کیونکہ پیسے ختم ہو گئے ہیں بیہان کی سکول کی مجھے فیس بھی بڑھنی ہے اور بھی بہت سارے کھرچے ہیں تو یہاں سے بھی ٹرین گئی ہے فاتا کھولے گا تو ابھی بیٹ کر رہے ہیں اوٹو کا کی تک تو آیا نہیں ہے ادھر میں دکان سے بیجلی کا بل بھروا دیا مطلب سی ایس سی سینٹر سے پیسے نکلوا لیے اب کچھ اور میرے کو کام فیلحال ہے نہیں تو اب میں گھر کی طرف نکلوں گی واپس تو میں نے اوٹو لے لیا ہے تو اب میرا ٹائم بچ جائے گا کیونکہ یہاں تک تو مجھے اوٹو مل گیا تھا اس سے آگے بس یہ دیکھو اتنی جو جگہ آپ کو دیکھ رہی ہے بس پیدل چلنا ہے پھر میں نے دکان پہ ہی کھڑی کر رکھی ہے اپنی بائک وہاں سے سیدھا بائک پہ گھر چلی جاؤں گی تو سمیہ تو بچے گا اور بیہان کو میں نے کچھ دلوایا نہیں پوری اتنا گھما دیا تو ادھر والی دکان سے دیکھ لوں گی یہ کھڑی کوئی چیز دلوا دوں گی بابو کو اور وہاں ہی ہے بیٹا نزدیک میں ہی ہے ہاتھ دے بیٹا میں ایکچولی تھا میرے کو ویسے بھی آج یہ بہار کے کام کروانے ہی تھے اور وہ جو لائیو تھے وہ میں نے پرائیویٹ کر دی کرنی ہی تھی میرے کو لیکن ہوا کیا کہ میرے فون میں میں جیسے اس وقت گسے میں نکل گی گھر سے باہر اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد پھر میں نے گئی میں دیکھا میرے فون میں وہ سیم نہیں لے رہا موبائل فون میں نے سیم کا کچھ گڑ بڑ ہو رکھی تھی میں دکان پہ گئی وہ کیا پھر انٹرنیٹ آیا انٹرنیٹ آیا جیسی میرے فون پہ تو میں نے وہ ویڈیو پرائیویٹ کری کیونکہ میں باہر تھی ابھی آو بیٹا دیکھو پڑھے بات کیا ہے انسان ایک سہنسرتی ہوتی ہے ہر کسی کی ٹولرنس لیول ختم ہو جاتا ہے دیکھو بندہ اپنی لائف میں اتنا پریشان ہو میرے ہزبینڈ کی ڈیت کے بعد میں اپنے بہت مشکل سے سنبھلنے کی کھوشش کر رہی ہوں آپ کو بھی پتہ ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے ایک منٹ یہاں پہ ناس پاس کنسٹرکشن کا بہت کام چل رہا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ دیکھو میرے فادر کا کیا رہتا ہے اب دیکھو میں ایک ہفتے سے چپ بیٹھی تھی وہ میرے کو کچھ نہیں بول رہے تھے وہ لے رہے تھے جس دن وہ میرے گھر آئے تھے اس دن وہ آدھے اسی وقت بیگ اٹھ رکھ کے اپنی مطلب انٹیک کرنے کے لیے چلے گئے تھے اس کے بعد سے لے کے اب تک پتہ سبح چھ بجے اٹھتے ہیں تو اس ٹائم اٹھتے ہی مطلب بندہ چائے پیتا ہے اور وہ اپنا شروع ہو جاتے ہیں سبح ہے دوپہ ہے رات اور اس کے بعد ایک منٹ بات پتہ تو پتہ ہم اتنے دو تین دن سے پاپا جی کے اُلٹیاں لگ رہی میں تب بھی کچھ نہیں بولا ویڈیو بنا کے کچھ بولا ہو میں نے بس اتنا بولا کہ تبیت خراب ہے میں نے پرسنل میسیج کر کر بھی گول دیا کہ میں نے کہا پاپا جی کو یہاں سے لے جاؤ یہاں پر دیکھو پچھلے ایک ہفتے سے پچھلے آساتار دن سے سبح دوپہ ہے رات اتنی انٹیک کرنے لگ رہے ہیں اور اتنی لے لے کے نہ ان کو ان کے سر میں چڑھتی ہے پھر وہ چیز اور اس کے بعد ان کو دینی ہوتی ہے گالی اور وہ میٹر نہیں کرتا ان کے سامنے ان کی وائف ہے بیٹی ہے بیٹا ہے کوئی بھی ہو بس ان کو گالی دینی ہے مطلب میرے ان کا کیا ہے بس پی کے گالی دینی ہے کسی کو بھی دینی ہے جو سامنے دکھے گا اس کو گالی دینی ہے اپنی بھڑک نکالنی ہے بس ایک منٹ تو میرے ٹولرنس لیول ختم ہو جاتا ہے ایک سہن شکتی ختم ہو جاتا ہے اتنی گھردی گندی تھرڈ کلاس گالیاں خود کے لیے سننا وہ بھی یار میں کیا میں ڈیزرگ کرتی ہوں یہ چیزے باتاو میں کسی کا کچھ کہن دینی رہی کچھ بول نی رہی اپنا کام کرتی رہتی اپنی دن کی تین چار جو بھی اپنی روٹین کی ویڈیوز بنانے لگ رہی ہوں ٹھیک ہے صرف اس بات پہ وہ مجھے گالیاں دے رہے تھے کہ میں نے ویڈیو بنا کے یہ بول دیا کہ پاپا جی کو لے جاؤ یہاں سے یہاں ان کی طبیعت خراب ہو دی ہے ایک منٹ ان کو یہ ہو گیا یہاں ہاں ہاتھ پڑھ کے چھلے ایسے میں چلنا ان کے مند میں یہ چیز ہو گئی کہ اب تو سامنے سے کوئی آئے گا لے جائے گا میرے کو وہاں پہ پی نی پائیں گے مین کارڈ یہ کہ ان کی فریڈم چھن جائے گی اس لئے انہوں نے مجھے اتنی دیر سے میرے کو بیٹھے گالیاں دیے جا رہے دیے جا رہے تو یہ ہے تو وہ ہے کس بیہان بیٹا روک جا انگلی پکڑ لے میری آو بیہان چھوڑو بیٹا یہ نہیں رہنی تھی ہمیں مجھے مجھے چولائی کے لڈو کافی پسند ہے بہت میں فیر بھی نہیں لے رہی ہوں اس میں سے بیس روپے کے ہیں میں یہ بریڈ کا پیکٹ لے جاتی ہوں یہ ملٹی گرین بریڈ ہے یہ کھا لیں گے بیہان اور میں ابھی گھر جا کے میری حالت میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں گھر جا کے کھانا بنا پاؤں ہم یہ لے لیتے ہیں یہ سابو دانا سابو دانا پاپڑ ہے ایک تو یہ لیے بھئی ایک یہ اور ایک یہ دو روپے کس نے چوکلیٹ لیے کس میں والی دو کسی چوکلیٹ حالت کمپنیاں ہمیں ایسے بیوکوب بناتی ہے دیکھو میرے کو نا یہ لگا کہ کچھ بڑیا ملٹی گرین بریڈ ہوگی اس میں ہے نو ڈاؤٹ یہاں دیکھو اندر کچھ بھی نہیں ہے پوری پلین نورمل بریڈ دیکھ رہی ہے مجھے بس یہ سائیڈ سائیڈ ہی میں لگا رکھی ہیں بلکہ لوگوں کو ایسے بریڈ تو ہم ایسی دیکھتے ہیں نا تو ایسے دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ بتانی کیا ہوگا پر اس کے اندر تو کچھ نہیں ہے نا ان کے اندر ہو سائیڈ سائیڈ میں ہے دیکھو بس بلکہ میں اتنی بلکہ یہ تو کوشٹ لی ہے دیکھا چوہ دانی لگانی پڑے گی مجھے میری بریڈ بچ گئی نا میں ویڈیو میں دیکھوں ریکیپ کر کے ادھر سے گیا تھا ادھر نہیں گیا یہ ساف ہے بیان کیسی ہے بریڈ یمی ہے کھا لو ماما بھی کھائے گی ہلو ایفریون گھر آنے کے بعد بس یہ آپ کو پتہ یہ پھر میں نے لائیو کری تھی اس کے بعد دیماگ خراب تو بہت ہوا رکھا ہے ابھی بہت زیادہ ہو رکھا ہے بس میں نے بھگو میں نے پتہ امید چھوڑ بھی بس اپنی زندگی کے ساتھ میری زندگی کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی بہت میں نے امیدیں لگائی بھی لائیو ایسے بہتر ہو جائے گی ایسے بہتر ہو جائے گی میں سے ختم کریں تو آپ کو بھی لایف کرنے لگ کر جائے گی عمرا جا ہstones زندگی سے ملکے مجھے میں لائف کو بھی اچھی ہوئی نہیں سچیں مجھے ایسا کھانوں گا مجھے میں کھانوں گے سیب بعد میں کچھ نہیں ہے مجھے میں کھانوں گے سیب بعد میں پھر بھی ایٹیٹیوڈ لے لیکن چلتی رہتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہو جائے گا ہمٹ ٹھیک ہو جائے گا بہن چلیں گے ممی ممی ممت میری دودھے پیچسیں تو لے کے جائعو کیونکہ مرحبا ہے میرے زندگی میں جاتا جاگتا نرک کیوں کہ دارتا ہے اور میں آج کے لیے کیا ہے مجھے نہیں بتاؤ کیونکہ مرحبا ہے لوگوں نے مجھے ایسا بنایا ہے میرے آس پاس مجھے ایسا بنایا ہے جب ایک ایسا بنایا ہے جاند پر ایک رشتے میں درد ملے گا تو وہ ایسا ہی بن جائے گا مجھے ہر رشتے میں صرف دکھ درد مل رہا ہے دکھ درد ٹھیک ہے بھئی میرے کو اپنے نہ تو قسمت پہ بھروس ہے نہ مجھے میرے نصیب پہ بھروس ہے نہ مجھے بھگوان پہ بھروس ہے کہ بھگوان میری لائف اچھی کریں کوئے گے نہ اب مجھے خود پہ بھروس ہے بس اب ہو گئی ہے میری زندگی اب ارچن ہو گئی بس برباد ختم ہے میری لائف کچھ نہیں بچھی ہے میری زندگی